اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور مستمعین آج مجھے آپ کے ساتھ ایک بڑی اہم بات کرنی ہے میری بات نہیں ہے قرآن و عدیث کی باتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ صلف صالحین اولیاء کرام کہ چند اقوال بھی میں بیان کر دوں گا کلمہ پر لینے کے بعد اس وقت تک کوئی شخص سچا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نماز کی پبندی نہ کرے جو تارک سلات ہے جو پکا بے نمازی ہے اس کا معاملہ بڑا خطرے میں ہے فقہہ علماء اور اکابرین امت نے بڑی کوشش کی ہے کہ بے نمازی کو کسی طرح مسلمان بنا لیں لیکن یقین مان لیں سب بے بس نظر آتے ہیں خطرناک وعیدوں کے مقابلہ میں سب سے پہلی بات ہی اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ اللہ کی عبادت ہے مجھے آپ بتائیں کہ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اللہ کی کیا عبادت کرتا ہے اور جو اپنی تخلیق ہے مقصد کو نہیں سمجھتا اس کی کیا مسلمانی ہے بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جو پکا بے نماز ہے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہے مرتد ہے بے دین ہے اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ روایات پیش کرتے ہیں تین روایات میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک تو وہ جو مسلم شریف میں سیاستہ میں ایک روایت ہے مروف روایت ہے بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے عباد گزار ہے مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا تارک سلات کا ارتکاب کرتا ہے نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے ایک روایت میں آتا ہے بین العبدی وبین الشرقی شرق اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہیں بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ بے نماز مشرق بھی ہے کافر بھی ہے بے دین ہے ایک تو یہ روایت ہے دوسری روایت رسول رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی غالباً بخاری مسلم کی روایت ہے کہ من صلح صلاتنا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِحَتَنَا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف روخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے تو جو شخص قبلہ کی طرف روخ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیسا مسلمان ہے مسلمان ہونے کے لئے تین باتیں نبی پاک نے بیان کی کہ وہ ہمارا ذبیحہ کھائے قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بات کرے تو جو قبلہ رخ نہیں ہوتا اور اللہ کی بات نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا اور پھر یہ اسلام کا رکن ہے بنیادی رکن ہے اور ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی ملاقات حضرت محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی آپ نے ان سے باتیں کی اس کے بعد نماز پڑھائی تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ محجن بیٹھے ہوئے ہیں جماعت کے ساتھ انہیں نماز نہیں پڑھی تو آپ نے ان کو کیا کہا تھا اَلَسْتَ بِرَجُ الْمُسْلِمْ اور تم مسلمان نہیں ہو جی مسلمان ہو تو پھر ہمارے ساتھ انہیں نماز کیوں نہیں پڑھی اللہ کے رسول میں گھر سے پڑھ گیا ہے تو آپ نے پڑھ گیا ہے تو پھر بھی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل جاؤ ایسے اکیلے نہیں بیٹھتے تو یہاں بھی آپ نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں دو طرح کے لوگ صرف نماز سے پیچھے رہتے تھے یا منافق یا مریض علماء بریلویت کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی ان کے فتاوہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو پکا بے نماز ہے وہ پکا کافر ہے اس کے کفر میں کوئی شاکر نہیں بلکہ سعودی عربیہ کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں بڑے نیک ولی اللہ زاکر انسان تھے امام ابن باز رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات کو دو بجے تین بجے بارہ ایک بجے آیا بستر پہ لیٹا اور اس نے جان بوجھ کے صبح آٹھ بجے کا الارم لگا لیا یا اس نے اپنی بیوی یا بچوں کو کہا دیا ابھی مجھے نہیں اٹھانا میں اپنی مرضی سے اٹھوں گا مجھے نماز کیلئے نہ اٹھانا تو جب اس نے یہ اپنی زبان سے جملہ کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی مجھے نماز کیلئے نہ اٹھانا یہ بول بولتے ہی وہ بندہ کافر ہو گیا اس نے اللہ کے ایک بہت بڑے فرض کا فریضے کا انکار کر دیا تو میرے مسلمان بھائیو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جس شخص پر کفر کا دبا ہے وہ بے نماز ہے جب بے نماز انسان کا ایمان اسلام خطرے میں ہے تو مجھے بتائیں پھر ایسے کلمہ کا کیا فائدہ بے نماز کی رسول اللہ تو شفاعت نہیں کریں گے اور بے نماز انسان جو نماز میں سستی کرے اللذینہمن صلاتہن ساہون جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لئے جہنم کا ویل گڑا ہے جو وقت میں نہیں پڑھتے جو خشو سے نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں لیکن نماز چور ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے تو ہمارے ہاں یہ بہت آفت آ چکی ہے جب سے یہ نیٹ کا دور ہے جوان بچے بچیاں نماز نہیں پڑھتے تو میرے مسلمان بھائیو اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے بے نماز کسی کام کا نہیں ہے رول گیا وہ شخص برباد ہو گیا وہ شخص گمراہی کی کھائیوں میں جاگرہ ہے وہ شخص جو بے نماز ہے تو نماز کا فکر کریں نماز کا خیال کریں حافظ ابن قیم رحمت اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الصلاة اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے وَإِثْمُهُ أَكْبَرُ مِنْ اِثْمِ قَتْلِ النَّفْسِ وَآخْذِ الْأَمْوَالِ وَالسَّارِكَتِ وَشُرْبِ الْخَمَرِ اور بے نماز یہ قاتل شرابی ڈکیٹ اور چور سے بھی زیادہ بتر ہے زیادہ خطرناک گناہ گار ہے آپ چوروں ڈکیٹوں اور رہزنوں اور قاتلوں کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے نہیں دیتے تو بے نماز کو کیوں دیتی یہ تو اس سے بھی زیادہ بتر ہے صرف آپ نے کٹھی دیکھ لی ہے کار دیکھ لی ہے جوب دیکھ لی ہے جوتے کی نوک پہ ہے سب چیزیں جو اللہ کو سجدہ دیتا ہے چاہے وہ کنگال ہے فقیر ہے غریب ہے شادی کر دیں اپنی بیٹی اور بہن کی دین کی بنیاد پر سجدہ ہے تو سب کچھ ہے رکوع ہے تو سب کچھ ہے اگر نماز سجدہ عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے خدارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں پہ یہ ظلم نہ کرو اجڑ جاتے ہیں ان کے گرانے وہ راتوں کو کھٹ کے بچاری روتی ہیں سسکیاں بھرتی ہیں کہ مارے باپ نے یہ کیا ظلم کیا جن پر کفر کے دبے ہیں جن کو علماء امت کافر کہتے ہیں ان کو بچیاں دیتے ہیں ان کو بینیں دیتے ہیں عقیدہ دیکھو نماز دیکھو اور اب کبھی نزائے کرے گا تو یہ وہ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے کرنی تھی کہ بے نماز بندہ کسی کام کھا نہیں ہے بڑے خطرے میں ہے اس کا ایمان اسلام بڑے بڑے علماء نے اس کو کفر قرار دیا ہے کوئی کہتا ہے اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے کوئی کہتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ لائے جائے وغیرہ وغیرہ بڑی نفرت ہے بڑی وعیدے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی پبندی کرنے کی توفیق اتھا فرمائے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ صرف ایک گناہ ہے ترکے صلات والا جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو کفر تک لے جائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پکا سچا نمازی بنائے پڑی ہوئی نمازیں قبول کرے اور زندگی کے آخری نماز بھی اللہ میں باجمات پڑھنے کی توفیق دے سبحان ربک رب العزت اما یا صرفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين